میرے نام ڈاکٹر سنویل شرمہ ہے میں چیم میڈیکل آفسر جو رہی ہوں تو لکلی میری دوسری یہاں پر امپائنٹمنٹ ہوئی ہے ایک سال پہلے بھی میں یہاں پر نوکری کر کے گیا ہوں آئی سی ایم او اب سب کا سواگت ہے جیسے کہ آپ نے ایک پریشن میرے پاس لایا ہے کہ یہ کوویڈ کا کیا ایشو ہے کوویڈ لگ بک ہمارے مارچ کے مہنے میں اس سال سے یہ کیسز آنے شروع ہو گئے تھے اور سمیں کے ساتھ ساتھ پہلے تو بارت برش میں پھر جی اینڈ کے میں اس کے پاس پورے ہمارے یونین ٹیریٹری آف جمہور کشمیر میں ہر جگہ اس کے کیس پائے جاتے ہیں اور سمیں کے ساتھ ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ ان کی نمبر جو کیسز کی ہے دن پر دن یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں اگر آپ زوری جلے کی بات کریں گے کہ ایز آن ٹیمار یسٹڑے ہمارے پاس اگر میں کل کی طریقی بات کروں گا تو لگ بک ساڑھے پندرہ سو کیس کریس لگ بک سولہ سو کیس کریس ہمارے پاس کیس یہ اس وقت پاسٹیو کیس نکلے ہیں تو اس سے بھی لگ بک ہمارے پاس نو ساڑھے نو سو کے قریب ہماری ان کی ریکووری ہو گئی ہے اگر آپ پرسوں کی بات کریں گے کہ ہمارے پاس چھے سو بارہ کیسز جو تھے ایکٹیو کیسز تھے سکس 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 فور ہمارے پاس ایکٹیو کیسز تھے اور جیسے ہی جو ہمارا یہ سمیت تھوڑا سا بیٹا گیا ہے تیس جولائی کے بعد سوری اگست کے بعد جیسے ہی یہ خوم آئیس فلیلیشن کا یہ جو ایک ایشو آ گیا ہے اس کے بعد ہم نے ایک ہمارے پاس ٹیسٹ ہوتا تھا پہلے ہم ٹیسٹ کرتے تھے آٹی پی سی آر اس میں ہمیں دو تین 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 چار دن لگتے تھے اس کے رزالٹ آنے میں اور ہمیں جب بھی میں یہاں سے کمس کو ڈیڑھ بھی نہ ہو گیا ہوں کہ کافی ہمیں پرابلمز آ رہے تھی پبلک کی طرف سے بھی ہر اینگل سے ہمیں ایک پرابلم ایشو آ رہا تھا کہ رپورٹس ٹائم پر نہیں آ رہی تھی کتیس طریقوں میں نے جولائی کو یہاں جائن کیا اور آتیس ساتھی ہم نے ایک نیا ٹیسٹ شروع کیا ہے جس کو ہم ریٹ ٹیسٹ کر دیں ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے کہ آپ کو اس کی رپورٹ پندرہ منٹ کے اندر ہی مل جاتی ہے یا پیشنٹ پاسٹی ہوگا یا پیشنٹ نیکٹی ہوگا اس میں تھوڑا سا میں وستار میں جاؤں گا کہ جو ریٹ ٹیسٹ ہے اگر نیکٹیو آ گیا تو اگر پیشنٹ سمٹومیٹک ہے سمٹومیٹک کا مطلب کہ پیشنٹ کو کوئی لکشن ہے مخار کا لکشن ہے یا خانسی کا لکشن ہے تو یا اس کو ذکام کی کوئی شکایت ہے تو اس کا ہم ریٹ کا اگر نیکٹیو پی آ جائیں تو ہم اس کا آٹی پی سی آر کرتے ہیں تو دیکھنے میں ہے کہ لگ بک پندرہ سولہ دن کے اندر لگ بک ہم نے سولہ ہزار سے بھی زیادہ کیس ریٹ کے کر دی ہیں ساڑھے چار پانچ سو سے زیادہ ہمارے کیس پاسٹی بھی نکلے ہیں اور اگر آپ کل کی ڈیٹ دیکھیں گے تو کل ہمارے رجوری میں ہم نے پورے ظلے میں اٹھارہ سو ایک ٹیسٹ کی ہیں جو آج تک جب سے یہ کووڈ کا مہم شروع ہی ہے ٹیسٹ کرنے کی یہ تدہ سب سے زیادہ ہے اٹھارہ سو ایک ٹیسٹ ہم نے کل کیا ہے اور اگر آپ بات کریں گے کہ جو ہوم آئیسولیشن ہے جو پیشنٹ ان کے گھر میں جگہ رہنے کی ہے پہلے تو ہم یہاں پر سی 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 سینٹرز میں رکھتے تھے وہاں بھی ہمیں کافی پرابلم کا فیس کرنے پڑی مگر جب سے ہم نے ہوم آئیسولیشن کیا ہے کہ اس طریقے کل کی اگر تیتھی آپ دیکھیں گے ہمارے پاس چھ سو آٹھ کیسز کہ کل کی بات کر رہا ہوں جو پیشنٹ آئے ہوم آئیسولیشن میں ہیں اور کل کی طریقے میں ہیں ایک دن میں ہیں یہ چھ سو آٹھ میں آپ کو فگر دے رہا ہے ایک سو چوتیس کیس اس میں ایک دن میں ایڈ ہوئے ہیں جو ہوم آئیسولیشن میں گئے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ہمیں سامنا کرنا پڑے گا ہماری اگریسیو سیمپلنگ ہونی شروع ہو گئی ہے ہمارا جو ٹارکیٹ ہے ہم نے دو ڈائیزار تک ٹارکیٹ لے جانا ہے اور ہماری ڈی سی صاحب سے بھی ہماری ایک بات ہوئی تھی کہ اگر ہمیں ریٹ کی سپلائی ریٹ جو ٹیسٹ میں بھول رہا ہوں ریپٹ انٹیجن ٹیسٹ اگر اس کی سپلائی ہمیں کافی امبنٹنس میں مل جائیں تو ہم اس کو چھے جگہ شروع کریں گے سندربانی سے لیکن شہرہ مہارا جیے جو شہر ایرجوری کا مانجا کوٹ درال کنڈی جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے ٹاؤنز ہیں ہم ایک کی دن میں اس کی اگریسیو سیمپلنگ کریں گے کہ جتنے بھی پاکٹس ہیں ہمارے جتنے بھی پاسٹیو کیس ہے ہمارا کے اندر ہے کہ جتنے بھی پاسٹیو کیس لے کے ان کو ایک جگہ آ کے ہمیں ان کو رکھ لینا ہے کہ وہ آگے اس کو فلائیں نہیں تو اگر آپ لوکیشنز دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس جو لوجسٹکس ہیں یا ڈائیگنوستکس ہیں یہ ایک شکایت آتی ہے لوگوں کے کہ ہمیں ماسک نہیں مل رہے ہیں ہمیں پی پی کٹس نہیں مل رہے ہیں ریڈ کی کمی ہے یا پلس اوکسی میٹر کے ایسی جو دارنا ہے میں آپ کے مادیم سے آپ کی چینل سے ایک اشواسن دکھاتا ہوں ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے ایک سو چوبیس ہمارے جو ہے یہ ہمارے آئیس فلیشن سینٹرز ہیں ہمارے پاس جو کپیسٹی ہے کارنٹین کی یہ فگر آپ نوٹ کے لیجئے فائی ویٹ فورتری ہے کسی بھی سمیں ہم لگ بک چھ ہزار اگر ہمارے پاس کووڈ پیشنٹ ہے ہمارے پاس رہنے کا اتنی انتظام ہے ہمارے پورے جلے میں ہیں اگر آپ کہیں گے کہ اگر جو آئیس فلیشن بیٹس کی اگر کپیسٹی کریں گے ہاسپیٹل کی میں بات کر آپ تو ہمارا ہوم آئیس فلیشن میں بھی آگیا لگ وہ ساڑھے تیرہ سو بیٹ ہم ہاسپیٹل میں بھی کر سکتے ہیں ایک اور چیز ضروری میں آپ کے مادروں سے کہنا چاہتا ہوں جو ہوم آئیس فلیشن کے پیشنٹ ہیں ان سے میرا ایک نویدن ہے آپ کے چینل کے دروں سے یہاں پر ہمارے پاس کافی لڑائی بھی ہوتے کہ ہمیں گاؤں میں گھر میں بیج دیا دوسرے کو اور کہیں جگہ بیج دیا ایسا کوئی اس بات نہیں ہے ہوم آئیسیلیشن کے لیے آپ کو ایک کمرہ الگ چاہیے فلی وینٹیلیٹڈ ہواش پا آنے چاہیے اس میں ایک ٹائلٹ ہونا لازمی ہے اور ہمارے جو سید کی طرف سے ہمارے جو ملازم ہیں ایک چیز ہم جسے ہم کھون کی آکسیلیشن دیتے ہیں آکسیلیشن سیچوریشن لیمٹ دیکھتے ہیں ایک مشین ہوتی ہے انگلی پر لگائی جاتی ہے جس کو ہم پلس آکسیمیٹر بولتے ہیں تو یہ بھی ہمیں شکریت ہے جی پلس آکسیمیٹر مل رہے ہیں ایز آن ڈیٹ میرے پاس ابھی تک ہمارے پاس ناؤ سو پلس آکسیمیٹر میرے پاس ہیں اس میں سے لگ بک میں نے سات سو کے قریب اپنے لاکس میں بھی دے دیئے ہیں جب تک پیشنٹ کے پاس پلس آکسیمیٹر نہیں ہوگا وہ خوم آئیسولیشن میں نہیں جا سکتا اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی لازمی چیز ہمیں یاد رکھنی پیشنٹ کو آپ کے مادم سے آپ نے ان کو تھوڑا سا جاگریت کرنا ہے اگر اس کو ہم وہی پیشنٹ رکھتے ہیں گھر میں جو ایسیمٹومیٹنگ ہے جن کو کوئی لکشن نہیں اگر اس کو بخار ہوتا ہے کھانسی ہوتی ہے نبے سے کم ہو جاتی ہے تو آپ ہمارے ہیلپ لائن دیس پہ کال کیجئے ہم نے ڈسٹرک لیول پہ ایڈمیسٹیشن لیول پہ بھی ہمارا کنٹرول روم چل رہا ہے میرے سی ایم آفیس میں میری ٹوٹی فوری ٹو سیون چل رہا ہے میرے بلوکس میں بھی ہیں وہ میں نے ہر جگہ سرکولیٹ کی ہیں آپ نے امیجیٹلی اس پیشنٹ ہمیں کال کرنا ہے کہنے کا تطپیر ہے کہ لوگوں کو یہ بات ہم ہسپیٹل میں ہماری کیر نہیں ہوگی ایسا کوئی بھی بات آپ اپنے ذہن سے نکال دیجئے ہمارے ہسپیٹل پورے ایکوپٹ ہے ٹوئنٹی فور انٹو سیون چل رہے ہیں سب سے بڑا ہمارا جو ہسپیٹل ہے وہ ڈسٹرک ہسپیٹل جس کو انہوں آپ جی ایم سی بولتے ہیں باقی بھی جگہ ہمارے پاس سولہ ہمارے پاس سی 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 زینٹرز ہیں جہاں پر ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں ہم نے ٹیسٹ کی ہیں لگ بگ تیسٹ ہزار کے قریب میں ہم ٹیسٹ کی ہیں لگ بگ ستنجہ ہزار سے اوپر جو ہمارے ٹیکسٹ نیکٹیو آئے ہیں اگر کسی کا گاؤں کی گھر کی بات تو چھوڑو اگر کسی محلے میں بھی کسی پنڈ میں بھی اگر ایک بھی کیس وہاں پر پاسٹیو نکلتا ہے ہم پورا کا پورا ایریا اس کو ہم ریڈ زون نکلیر کر دیتے ہیں ریڈ زون کا مطلب ہے اگر شیئر کی ہم بات کریں گے جہاں سے کیس نکلا اس کے سو میٹر کے ریڈیس میں ہم پورا کا پورا ایریا ہم وہ کمین کرتے ہیں اور وہاں پر ہنڈر پرسنٹ ہم سیمپلنگ ہم نے کرنی ہی کرنی ہے دوسری بات ہے کہ جو ہماری ٹیمز وہاں جاتی ہیں تو ہمیں پبلک کے سروں سے بہت پرٹیسٹ آتا ہے آپ کے نویدن ہے کہ اگر کیس کہیں ہماری ٹیم جاتی ہے جب تک ہم ہنڈر پرسنٹ وہ نیانہ ہوئے یا سیانہ ہوئے نکہ بچہ ہوئے یا بڑا ہوئے ہم سب کے سب کے ہنڈر پرسنٹ ہمیں وہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ریڈ زون کے ساتھ ہم اس کو بولتے ہیں بفر زون ایریا بفر زون کا جو ریڈ ایریا ہم نے ڈیمارکیٹ کر لیا سو میٹر کا اس کے سو میٹر کے اور آگے پیچھے ہم جاتے ہیں یہ میں آپ کو شیئر کی بات کر رہا ہوں اس میں جو بھی ایلڈرلی پیشنٹس ہیں ساٹھ سال سے اوپر ہیں پریگنٹ لیڈیز ہیں بچے ہیں چھوٹے یا کوئی بھی کسی کو زکام نزلہ زکام بخار کا کیس ہے ان کا بھی ہم نے سب کا سب کرنا ہے یہ جو سیمت ہے شیئر کی بات کرتا ہوں اگر ایسا ہی کیس آپ کا کہیں گاؤں سے نکل جائے ایک بھی کیس آپ کا پورا گاؤں ہم نے سکرین کرنا ہے اور اس کے سخاصات ان کی ٹیسٹنگ لازمی ہے امپارٹنڈ میسنج پبلک کو دینا چاہتا ہوں لگ بس سات آٹھ مینے ہو گئے ہیں ہمارے ورکرز دن رات نسوارت چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں اور آپ نے نیوز چینل میں بھی پڑھا ہوگا دیکھا بھی ہوگا اور آپ کو یہ بھی اس چیز کا گیان ہوگا کہ ہمارے کافی ملازم کوویڈ پاسٹیو آگئے ہیں اگر ایک کوویڈ پاسٹیو کیس آجاتا ہے تو اس کو ہمیں چودہ دن کے لیے ہوم آئیسولیشن میں بھیجنا پڑتا ہے اور جتنے بھی ہمارے یہ جو بندیں ہوم آئیسولیشن میں چلے گئے ہیں یہ ہمارے فرنٹ لائیڈ ورکرز ہیں ٹرینڈ ورکرز ہیں اب یہ پرشنہ آپ کہا کہ پی ایس سی میں سٹاف نہیں مل رہا یا سب سینٹر میں نہیں مل رہا ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں سارا کا سارا سٹاف ہمارا کوویڈ میں ڈوب گیا ہے اگر کہیں پر پہ کوئی شکایت آتی ہے کوئی بھی جان کے ہمارا ملازم وہاں سے گائپ ہونے کی کوشش نہیں کرتا ہے کیونکہ ہر ملازم کے پاس فونز ہیں ہماری ٹیمز ہمیشہ ان کو فالو کرتی جا رہی ہیں اور اگر کہیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا سٹاف وہاں پر گائپ ہو گیا ہے یا وہ مستی مار رہے ہیں یہ دارنا آپ کو فردیسی چینج آپ کا کنسیپٹس پر چینج کرنا پڑے گا اگر آپ چھے آٹھ منے انہیں سوار چوبیس گھنٹے کووڈ میں ڈوبے ہوئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے ورکرز کو ہاسپیٹل میں نوکری کرنے میں کوئی اپتی ہوگی ان سے بھی نبیدن کرتا ہوں جو میری بات سن رہے ہیں کہ اس چیز کو اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ میرے پاس لگائیں میرے بی ایم اوز بیٹھے ہیں میرے نوڈل آفسرز بیٹھے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے ہی ان چیزوں کو ہم پورا کر سکتے ہیں اور میں اگین آپ کو اس چیز کا دوائش دیتا ہوں کہ اگر ہم دوبارہ میں اس چیز کو رپیٹ کر رہا ہوں اگر ہم چوبیس گھنٹے آٹھ مینے سے کووڈ میں ڈوبے ہوئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ میرا سٹاپ کوئی کسی قسم کا کوئی اپنی نوکری میں اگر کوئی مستی مار رہا ہے تو اس دارنہ کو آپ کو چیند میں اور پبلک سے بھی میں تعاون چاہتا ہوں تو بینہ کوئی خوش میں اگر آپ گصے میں بھی ہیں آپ اپنا گصہ تھوڑی دیر کے لیے شانت رکھیں میرے سے بات کریں ہمارے باقی نوڑل آفسوں سے بات کریں ہم بیٹھ کے کہیں بھی اگر ہمیں مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی پرابل نہ ہوتی ہے تو میں یہاں بیٹھا ہوں ابھی میرے پاس کافی سمید ہمارا ویپنہ شاستر ہے سیلف ڈیفنس تین چیزوں کا یار رکھیں ہم بورڈز بولتے ہیں ایس ایم ایس تو ہم یوز کرتے ہیں میسیج میں بھی یوز کرتے ہیں سیلف ایس ہو گیا سینٹائز دوسرا ماس پہنا ہوا ہے اس کا یوز کریے تیسرا ایس 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 آپ کا سوشل ڈیسنس آپ کو اپنے خود بچانا ہے یہ جو وائرس ہے کہ یہ پرڈکشن کرنا کہ کس کو ہو جائے گا کس کو نہیں ہوگا تو ایک کہوت ہے کہ پرونشن اس دی بیسٹ میڈیسن اونس اپ پرونشن اس بیٹر دین کیورمنٹ اتیارت آپ تھوڑا سا کرو گے تو ہمیشہ بچے رہو گے سوشل ڈیسنسی رکھو اپنے پاس صاف ستھرا رکھو اپنا جو پوشٹی خواہار ہے تھوڑا سا اس میں میں کہوں گا گھر کا کھانا کھاؤ بزار کا تھوڑا سا آوائیڈ کرو فریش شفزیاں جو باہر سے جو بھی آپ سمان باہر سے لاتے ہو تو میں آپ سے نویتن کرتا ہوں اس سمان کو کم کم چوبیس گھنٹے اس کا استعمال نہ کیجئے ایک جگہ اس کو رکھ دیجئے چوبیس گھنٹے کے بعد اس کو اٹھائیں